بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھنے ٹیک ایکسپلینر محروح الاختر و آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ و خدمت میں حاضر ہوں تو آج کیسے فیڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں ہم اپنے انڈرویڈ موبائل کو اپنے پی سی پر کیسے ایزیلی میرر کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہت سے سافٹویئر موجود ہیں لیکن ہمیں وہ سافٹویئر انسٹال کرنا پڑتا ہے پہلے جاننے جا رہے ہیں تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب تو جی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آجانا ہے اپنے کروم براؤزر میں کروم براؤزر میں آپ نے یہاں کے گوکل میں سرچ کرنا ہے وائزر وی وائے ایس آر وائزر اور یہاں سے کروم ویب سٹور پہلے لنک سے آپ نے جا کے داؤن لوڈ کر کر کے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد یہ آپ کے ایپس میں آجائے گا یا لانچ ایپس میں آپ کے میں آجائے گئے میں ایپس اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں وائزر میرے پاس پڑا ہے میں سے کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایسی سکرین آجاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس وینڈوز یوزر کے لیے جی نیڈ ای ڈی بی ڈرائیورز ہوتا ہے ای ڈی بی ڈرائیورز ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں تو میں ای ڈی بی ڈرائیورز ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں اس کے لنک پہ جا کر ڈاؤن لوڈ ڈرائیورز یہاں سے اس کو میں ڈاؤن لوڈ سٹارٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہے ہمارا ڈان لوڈ ہو گیا اب اسے اوپن کرتا ہوں سمپلی اوپن کرنے کے بعد آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے نیکسٹ اٹھ سے اس کو پاس مطلب کرتا ہوں یہاں سے اس کو میں پرمیشن دے دیتا ہوں تو یہ انسٹال ہو رہا ہے لیکن یہ انسٹال ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل کو کنیکٹ کرنا ہے آپ کا موبائل کنیکٹ نہیں ہوگا وہ میں آپ کو کنیکٹ کر کے کیونکہ میں نے بہلے سیٹنگ کی بھی ہے تو میں کنیکٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے سیٹنگ کرنا ہے تو اس کو میں پلگ ان کرتا ہوں پلگ ان کرنے کے بعد یہ دیکھیں وائزر کا میرے پاس آگیا میرے پاس آگیا میسج کے میں نے ایک uspd بلگنگ کے ذریعے اٹیچ کی ہے ایک ڈیوائس اس کو میں ویو کرتا ہوں ویو کرنے کے بعد یہ میرے پاس ایک میسج سینڈ کرے گا اپنے سیٹنگ کیا کرنی ہے آپ کو شاید کافیوں کو پتا بھی ہو کہ ڈیوالپر آپشن کیسے اپن کیا جاتا ہے تو وہ آپ نے اپن کر کے پھر آپ نے usp ڈیبگنگ آن کرنی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیٹنگ میں چل جانا ہے موبائل کی سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے about phone میں آنا ہے about phone میں آنے کے بعد یہاں آپ کو built number ملے گا ایتھنگ سو status ایپ ڈریس ادھر آپ کو ملے گا پھر build number build number آپ نے four سے five time آپ نے touch کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں no need developer mode has already been enabled تو آپ کا enable ہو جائے گا developer mode آپ کی سیٹنگ میں آپ کو developer option کا یہ ملے گا یہاں سے اس کو آپ نے on رکھنا ہے on رکھنے کے بعد آپ نے debugging کے اندر آکے usp debugging on کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ جب آپ کو موبائل کو connect کریں گے تو آپ سے ایک میسیج میں پوچھے گا کہ آپ اس کمپیوٹر کو allow کرنا چاہتے ہیں یا نہیں وہاں سے آپ نے اس کو allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے view کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے موبائل کو اس پر mirror کر سکتے ہیں without any software اگر آپ اس کو software download کرنا چاہتے ہیں تو یہاں دیکھیں get the stand alone wiser desktop for better performance یہ بھی آپ اس کو install کر سکتے ہیں تو آج تک کے لئے صرف اتنا ہی ملتا ہے ایک سٹریل میں اپنا خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اور ہمارے چینل کے سبسکر کرنا مت بھولے گا اللہ نکھے بھی